حضرت وہ ایک امام تھا چلو ہن آگئی ہے تو میں اپنے آپ آئیان دے جرح مطلب دی گالوی کارلما سبحانہ فیکٹری صاحب آگئے صبح بچے کا انٹرویو ہے دعا کر دیں آپ انہوں نے کہا کیڑی دعا کریں انٹرویو پاس ہو جائے انہوں نے کہا اوکے ہو گیا نہیں ایک اور بھی کر کیڑی نمبر چنگ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا ایک اور بھی کیڑی نوکری راگ جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا سویر ہوئی ہوئی سارے رات کہیں دے یا اللہ فجر تاہی منو جیندی رکھی انتہ مدست آئے کے بارے لو جی فجر دی نماز ہوئی امام صاحب سلام پھر ہے دعا منگنی ہیں جی سارے درہ دعا منگنی ہیں اب دل سے ہے سیکٹری صاحب کے بیٹے انہوں نے جناب بننا ہے انجینئر بغیرہ ان کا ایک ٹیسٹ ہے نوکری لگے گی یا اللہ پاس بھی ہو جاوے نمبر بھی چنگل رہنا نوکری بھی لاگ جاوے پر میری دلی دعا ہے تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے اب بیٹے ہو تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے اوہ تا جناب سیکٹری چھاتنو بجے اوہ کہا ہے کیا ہویا ہے اوہ کہا ہے اتنے سے گزارہ کیسے ہوگا انہیں کہا پتر بھی آیا ہی نہیں کوار ہے انہیں کہا میرے آٹھ بچے نے یہ میرا گزارہ بھی آئیدہ ہو سکتا تیرے کوارے دا نہیں ہوں میں نے جو کہنا تھا وہ باتوں باتوں میں کہ گیا ہوں اور یہ یاد رکھے مجھے کسی نے نہیں کہا واللہ با خدا نہیں کہا یہ تو چلتے چلتے بات آگئی میں نے کہہ دی اپنے علماء کی تنخواہ پہنتیس دار کے قریب کریں اسے کام نہ کریں ورک مہنگا ہوگیا ان کو کتابیں خرید کے دیں سمجھا رہی ہے اس واسطے تھوڑا سا ان کے ساتھ محبت فرمایا کریں یہ ایک بندہ ہو کے پورے مولے کو سنبھال لیتا ہے پورا مولا ہو کے کان کیوں کتراتا رہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے